اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد مومنین اکرام فقی مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز ہم نے ایسی بھی دھی مومنین کو جس میں ان کے دیگر مسائل کا حل بتایا گیا یعنی اسلامی عملیات اہل بیت و قرآن کے ذریعے ان کے فرمان کے ذریعے مومنین کے مسائل حل کیے گئے آج ہم ذکر کریں گے کہ جادو کی کیا حقیقت ہے جادو کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کا حل کیا ہے اس کا توڑ کیا ہے جادو بلکل موجود ہے قرآن میں بھی جادو کا ذکر ہے اور جادو کی حقیقت موجود ہے اور اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جس طرح نظر لگنا نظر لگنا تعویز اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کی حقیقت موجود ہے یہ جادو کی تمام قسمیں ہیں اور ان کا انکار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے ان کی اصلیت موجود ہے حقیقت موجود ہے ہاں البتہ جس طرح کے بریسغیر میں خصوصا ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں کیونکہ ہم ہندووں کے ساتھ اتنا رہے ہیں کہ ہم ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ یقین کرنا شروع ہو گیا اور ایسے جعلی پیروں کی طرف چلے گئے ہیں جن کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو اب ان کے مسائل کا حل دینا شروع ہو گئے ہیں آج کل تو اتنا یہ ہے کہ اخباروں میں اور ٹیلیوین پر ایڈز آ رہی ہوتی ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے پسند کی شادی طلاق ویزا سفر فلان 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 جن کا جو خود اتنا حیثیت نہیں رکھتا پیر کہ وہ اپنے مسائل حال کر سکے وہ لوگوں کے مسائل حال کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور مسائل حال نہیں کرتا ان کو بگاڑتا ہے لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے خصوصا جو خواتین بچاری بعض مسائل کا شکار ہوتی ہیں گھرے لو مسائل کا وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو چکا ہے نظر لگ چکی ہے تعویز ہو چکے ہیں ہم ان کا حال روڑنا چاہیے اور وہ ایسے شخصیات کے پاس چلی جاتی ہیں جن کا نہ دین ہوتا ہے نہ ایمان ہوتا ہے اور وہ ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں تو جادو کی 99% تقریباً 99% لوگ جو ہیں ان کے پاس نہ جادو ہے نہ جادو کی کچھ چیزیں جانتے ہیں جادو ایک حقیقت ہے لیکن ہر کسی کے پاس نہیں ہے نہ ہی ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے اور اسلام میں اس کا کیا حکم ہے جادو کرنا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے قرآن کریم میں جس طرح یہ ہے کہ آخری صورت ہے ونناس میں کہ اللہ ہمیں پناہ دے من الجنت ونناس جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی یعنی جنات کا کنسپٹ بھی موجود ہے جنات کی بھی حقیقت ہے اور جنات بھی انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو جادوگر ہیں جادو سیکھتے ہیں مختلف حرام کاموں کے بعد مختلف چلے کٹنے کے بعد کچھ ایسی چیزوں کو اپنے انڈر کر لیتے ہیں کچھ ایسی طاقتوں کو اپنے انڈر کر لیتے ہیں جن سے پھر وہ برے کام کرواتے ہیں تو ہر انسان بھی جادوگر نہیں ہے یہ جو تقریباً پاکستان میں معاشرہ بنا ہوئے 99.99% بھی جادوگر یا جیلی جو پیر بیٹھے ہیں وہ جیلی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کچھ بھی نہیں جانتے تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اثرات بالکل ہو سکتے ہیں اور اس کے اثرات یہ نہیں ہے کہ جادو کی اتنی طاقت ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ایسی تبدیلی لادے انسان کو کہ انسان جو ہے نا یا خدا کی کائنات میں ایسی تبدیلی لادے کہ خدا کی طاقتوں کے برابر ٹھہر جائے ایسا نہیں تھوڑی سے اثرات اس کے ہو سکتے ہیں مرتب کسی کی طبیعت خراب ہو جائے کسی کے گھر کا نقصان ہو جائے کسی کی ایسے کوئی چیز مثلاً کہ چوری ہو جائے یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اتنے تاکسرات ہو سکتے ہیں ایسی طاقتیں ہیں جن کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے شرعن حرام ہے پہلے بتا چکا ہوں شرعن جادو کرنا سیکھنا سکانا حرام ہے فیل حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اس کا علاج یہ جو تمام چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں یہ اہل بیت کے فرمان سے ہوتی ہیں خارج ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اہل بیت کے فرمان کے علاوہ ہمارا کوئی اور کام بھی نہیں ہے اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کوئی چیز ہم ذکر نہیں کرتے مومنین باز کہتے ہیں حوالہ حوالہ ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے تو ویڈیو بڑی ہو جائے گی اور جب ویڈیو بڑی ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کم مومنین استفادہ کرتے ہیں آج کل بہت فاسٹ زمانہ ہو گئے ویڈیو کو دیکھ کے سکپ کر دیتے ہیں کہ یہ جو زیادہ منٹس کی ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں چاہتے ہیں ہم یہی ہیں کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ چیزیں دے سکے جن کو حوالے کی ضرورت ہے وہ کمنٹس کیا کریں ان کو انشاء اللہ ہمارا چیز کا حوالہ دے دیا کریں گے اس کا علاج آیت القرصی رسول کائنات نے فرمایا امیر کائنات کو کہ آیت القرصی وہ آیت آزم ہے اور وہ آیت ہے جس کو آپ خود سیکھئے پڑھئے اپنے اہل و ایال کو بھی تعلیم دیجئے دوسری روایت میں ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ جس گھر میں آیت القرصی کی تلاوت کر لی تیس روز تک اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا اور چالیس دن تک اس گھر میں کوئی جادو نظر کوئی تعویز اثر نہیں کر سکتا تو آیت القرصی کو معمول بنا لیں کہ روزانہ پڑھا کریں معوزتین یہ وہ صورتیں ہیں صورت کلعوز برب الفلق اور کلعوز برب الناس جس طرح کے اہل بیت پر بھی جادو ہو گیا تھا خود ختمی مرتبت پر مولا حسنین یعنی حسن الرسین علیہ السلام پر تو ان کا بھی توڑ اس طرح کیا گیا کہ صورت موزتین پڑھی گئی کلعوز برب الفلق کلعوز برب الناس ان کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کریں اور پلا دیں جس پر اثر ہے یا تعویز ہے وہ ختم ہو جائے گا خود پڑھتے رہا کریں پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں پھوک مار سکتے ہیں بچوں پہ سکول جاتے ہیں باہر آتے جاتے ہیں جس شخص پہ یہ دم کریں گے یا پانی پیلائیں گے یا وہی پانی کمروں میں دیواروں پہ تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دیں گے یہ وہ طریقے ہیں جو اہل بیت اور علماء ملت تشیعون فقہ جعفریہ کے علماء جو دندار ہیں تجربات کرتے ہیں اس کے بعد یہ بتاتے ہیں تو ایسا کرنے سے بھی جادو کا اثر زائل ہو جائے گا ایک اور اہم ترین چیز کسی گھر میں اتنا طاقتور اثر ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بندہ اتنا بیمار پڑ جاتا ہے کہ اس کے ہوش و حواظ ختم ہو جاتے ہیں ممکن ہے ایسا ہو تو ایک ایسا حرز ہے جسے حرز ابو دجانہ انساری کہا گیا ہے یہ صحابی رسول ہیں ان کے ساتھ جب یہ گھر ہوتے تھے ان کے ساتھ ایسی طاقتیں ان کو عذیت دیتی تھیں جن کو بقیدہ یہ دیکھ سکتے تھے دیکھتے تھے کہ ان کو طاقتیں عذیت دے رہی ہیں چلاتی تھیں جیسے جنات ہیں چلاتے تھے عذیت دیتے تھے ان کو تکلیف دیتے تھے تو انہوں نے رسول کریم سے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا بتا رہا ہوں جس کو تم پڑھو اپنے گلے میں لٹکاؤ یا گھر میں آویزہ کر دو فرم بنا کے کسی ایسی چیز میں کہ گھر میں وہ لٹکی ہوئی ہو دیوار پہ لگی ہوئی ہو اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی تو انہوں نے ایسا کیا گھر میں یہ لٹکا دی اور اپنے تکیہ کے نیچے یہ دعا لکھ دی تو اس رات وہ طاقتیں چیختی چلاتی رہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں چیخت چلا کے بہت عذیتنا کربناک آوازیں نکالتی رہیں اس کے بعد ان کی آواز آئی کہ اے ابو دجانہ اگر یہ حرز تم نہ لاتے تو ہم تمہارے گھر سے کبھی نہیں جاتے اس حرز کی وجہ سے تمہارا گھر ہمیں چھوڑنا پڑ گیا ہے تو یہ حرز انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اور کمنٹس میں میں ریٹن دے دوں گا مومنین لکھیں اس کو لکھ کے اگر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا حرز ابو دجانہ انساری سرچ کریں گے شاید آپ کو لکھا ہوا مل جائے اسے آپ فریم کروا لیں اور اپنے گھر میں آوازہ کر دیں نہیں تو کمنٹس میں ہم لکھ دیں گے وہی آپ جو ہے اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے اور اس کو اپنے پاس رکھئے یا گھر میں اس کو آوازہ کیجئے جو بھی طاقت ہے جو بھی طاقت ہے جو برا اثر ہے نظر لگی ہوئی ہے نظر بد ہے تعویز ہیں کچھ بھی ہے آپ کو یہ چیزیں اثر انداز نہیں کر سکتی ہیں پڑھتے ہیں ان کو کام کر دیں اس آپ کے اس عمل کی وجہ سے بھی آپ کے گھر اثرات جنات ڈیرہ ڈالنے لگے ہیں کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ روحانیت آگئی یہ غلط باتیں ہیں گھر میں جتنی روحانیت آئے گی نماز قرآن ذکر اہل بیت اتنا ہی وہاں سے بری طاقتیں دور بھاگتی ہیں